ہائے گائز آج کا ہماری ویڈیو کنیادان قویتہ ردورات جی کی دارہ لکھی ہوئی ہے اس قویتہ میں ایک ماں اپنی پتری کی شادی کے وقت اس کی شکشہ دیتی ہے شکشہ کا اُلیک یہاں پر کرتے ہیں کہ اکثر ناریوں کو کومل کمجور اور ایسا ہائے بتا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ماں اپنی بیٹی کے اس بھرم کو توڑ کر کے جیون جینے کی شکشہ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم کبھی بھی اپنے چہرے کو پانی میں دیکھ کر اپنی سندرتا پر مت ریجنا مت خوش ہونا مت پرسند ہونا کبھی کے کہنے کا بھاو یہاں پر اتنا ہے کہ کبھی کبھی ان کے سندرتا ہی ان کے لئے بندھن بن جاتی ہے اور دہیج کے کارن لوگ لڑکیوں کو جلا دیتے ہیں اس بھے کے کارن ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ آگ روٹی پکاڑے نکیلی کے بھی ہوتی ہیں اور کہتی ہے کہ آگ سے کیول روٹیاں پکانا سویم مت جل جانا اور کسی بھی ایسی گھٹنا سے ہمیشہ ساودھان رہنا سچیت رہنا تاکہ تم کبھی بھی آگ سے جل نہ جاؤ یہاں پر ماں کی چنتہ دکھائی دیتی ہے آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں سسرال والوں کے جلم سہتی رہتی ہیں اور کچھ بولتی بھی نہیں یدی سمیہ رہتے اس کا ویروت کیا جائے تو ایسی گھٹنا سے بچا جا سکتا ہے اکثر ناری کی کوملتا کو اس کی کمجوری مان لیا جاتا ہے اور اسے اچھے وستر اور آبھوشن دے کر کے ایک سمیت دائرے میں سمیٹ دیا جاتا ہے یہاں پر ناری کے لیے نئے نئے آدرش بتائے جاتے ہیں سماج میں کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایسی باتیں یا آدرش اس کے بندھن بن جاتے ہیں اس لئے یہاں پر لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ لڑکیوں کی طرح تو رہنا لیکن لڑکیوں کی طرح دکھائی مت دینا یعنی کومل مت دکھنا کیونکہ تم کومل دکھو گی تو تمہارا لاب اٹھایا جائے گا اور تمہیں کمجور بنا دیا جائے گا کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ہر بات کو سیر چھکا کر سویکار کرنا کسی بات کا ویرود نہ کرنا یہ ہے سب تمہیں لڑکیوں کی طرح بنا دے گا کومل بنا دے گا اور ایسا کرنا تمہارے لئے اچھا نہیں ہو سکتا ہے لڑکیوں کے گونوں سے اوپر اٹھ کر اپنی بات کو دردتا سے اوروں کے سامنے رکھنا جس سے لوگ ستری کو ابلا سمجھ کر اس پر اتیچار کرنے کی ہمت نہ کریں ماں نے اپنی بیٹی کی ویدائی کے سمیں اسے شکشہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جلنے کی کوشش مت کرنا کیول بھوجن پکانا آگ سی کیونکہ ستری کو لوگ سندری کی وستو سمجھتے ہیں اور اسے کمجور سمجھ کر سسرال والوں کی دوارہ ترہ ترہ کے اتیچار کیے جاتے ہیں اور وہ کسی ترہ کا پرتیواد نہیں کرتی ہے ویرود نہیں کرتی ہے لیکن اسے ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے انیائے کی خلاف آواج اٹھانی چاہیے اسے چپ نہیں رہنا چاہیے ماں نے بیٹی کو چہرے پر ریجنے کے لئے بھی منع کیا اور بتایا کہ چہرے کی سندرتہ ہی سب کچھ نہیں ہے انیائے کو سہنا نہیں ہے شوشن کا ویرود کرنا ہے یہاں پر شابدک بھرم ایک شبد آیا ہے اس سے یہ تات پر یہ ہے کہ شبدوں کے دوارہ کسی بھی اے واسطوک واسطو کو واسطوک بنانا کسی واسطو کا شبدوں کے دوارہ بڑھا چڑھا کر ورنن کر دیا جاتا ہے اس کی سمانتہ بہوک کو ملنے والے سندر کپڑوں اور آبھوشنوں سے کی گئی ہے اور یہ آبھوشن اس کے من میں بھرم پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے سسرال والے سچمچو سے پیار کرتے ہیں اور یہ یہاں پر ماں اپنی چنتہ کو ویقت کرتی ہے کہ یہ تو کہ وہ شبدک بھرم ہے ان سے ساودھان رہنا کبھی ان ساماجک بندھنوں کے رہشے کو ویقت کرتا ہے جن کے کارن ستری کو گلام بنایا جاتا ہے گلام بنانے کے لیے سوش سندرتا وستر آبھوشنوں آدھی کے پرتی موہوں جھوٹھی پریشنشا اور یہ نہ کرو یہ کرنا چاہیے آدھی آدش کی ویقیہ جو ہوتی ہے اس کے کارن ناری جیون کو گلامی کی جنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اسی بھاو کو یہاں پر کبھی نے ویقت کیا ہے یہاں پر لڑکپن کا ہونا بھی کبھی کبھی اس تھی کے شوشن کا کارن بن جاتا ہے کبھی نے ناری کو ساماجک بندھنوں سے مقت رہنے کے سجھاو دیئے ہیں یہاں کی بھاشا کی بات کریں تو پانی میں جھاکنا لڑکی ہونا روٹیاں سیکنا جلنے کے لیے نہیں ہے آدھی پریوگ اس کے ادھارن ہے کہ یہاں پر سنکیت کر رہا ہے کبھی جن کے ارث الگ ہیں وقت کے رچنا کی بات کریں تو وقت کے رچنا اتینت سرل ہے یہاں پر سماج میں ناری کی جو دشا ہے اس کی اور قوی سنکیت کرتا ہے کہ کس پرکار سے سماج میں دہیج پر تھا ساماجک بندھنوں کی آگ آدھی تیجی سے بہوں کو نگلتی جا رہی ہے آج برپکش کی لوگ کنیا وقت سے اچھی سندر پڑھی لکھی اور نوکری کرنے والی کنیا ہی نہیں چاہتے ہیں بلکہ ساتھ میں دہیج بھی چاہتے ہیں یہاں پر یہی بتایا گیا ہے ماں کو اپنی بیٹی انتیم پونجی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کیوں دکھائی دے رہی ہے ایسے کیونکہ ویوہ کے پسچات ویہ سسرال چلی جائے گی اس کے بعد ماں اکیلی رہ جائے گی اس لئے ماں کے لئے بیٹی جو ہے انتیم پونجی ہے ماں نے بیٹی کو کیا کیا سیکھ دی ایک اس طرح کا پریشن بھی آپ کے سامنے کئی وار آ جاتا ہے یہاں پر ماں کہتی ہے کہ آپوشنوں کے بدلے میں اپنی سوطنترتہ کا گلہ کبھی بھی نہیں گھوٹنا چاہیے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنیا دان کبھیتہ جو ہے اس کے کبھی کا نام ریتو راج ہے اور پرستوٹ کبھیتہ میں پرامانک دکھ کو کہا گیا ہے دکھ کسے کہا گیا ہے دکھ پرامانک ہے ماں کی انتیم پونجی اس کی بیٹی کو کہا گیا ہے اور ماں نے اپنی بیٹی کو پاٹھکا کی روپ میں دیکھا ہے کنیا دان کبھیتہ میں کبھی نے کس کو دھن لے پرکاش کی پاٹھکا کہا ہے تو یہ بھی پرشنے ایک آجاتا ہے جس میں بیٹی کو دھن لے پرکاش کی پٹھے کا کہا ہے آگ روٹیاں سیکھنے کے لئے ہے اور بھارتی سماج میں لڑکی کا دان کرنے کا ارث ہے لڑکی کا ویوہ کر دینا اور یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے خاص طور پر کی لڑکی کا سوہباؤ کیسا تھا تو بھولا بھولا اس کا سوہباؤ تھا آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں thank you for watching